حصول تعلیم ایڈوکیشن ہم حاصل کریں دوسری چیز یاد رکھیں جو ایک رکاوٹ ہے ہمارے شادیوں میں اس کا تعلق بھی تعلیم سے ایڈوکیشن سے وہ کیا ہے اگر شادی کرونا تو اپنی برابری کے ایڈوکیشن والے سے ہی میں کروں گا یا کروں گی مطلب اگر لڑکی ہے تو وہ کہہ رہی اگر میں پوسٹ گرائجویٹ ہوں تو لڑکا بھی پوسٹ گرائجویٹ چاہیے اگر لڑکا ہے وہ کہہ رہا ہے میں اگر جو ہے پوسٹ گرائجویٹ ہو تو مجھے لڑکی بھی کیسی چاہیے پوسٹ گرائجویشن مطلب جو گرائجویشن کے بعد اور کچھ آگے آلہ ڈگری کی ہوئی ہے اب میرا یہ سوال ہے بنیادی تعلیم تو ٹھیک ہے نا میرے بھائی اب یہ کیوں لگا رہے آپ یہ کونسا شرح حصول ہے کہ لڑکا جتنا پڑا ہو لڑکی بھی اتنی پڑی بھی بتائیے مجھے یہ کونسا طریقہ ہے یہ کونسے سماج کا حصول ہے اور کیا ہوتا ہے بہت سارے لڑکیوں کی شادی زیاد نہیں ہو پاتی ہے کہ رشتہ نہیں آرہا بول کہ وہ بیچاریاں پڑھتی چلی جاتی ہے ایک زندگی کے مقام پہ پہنچ کر بہت پڑھ لیتی ہے اور اتنے پڑھے لکھے مسلم نوجوان اس کو نہیں ملتے ہیں اس لیے کہ مسلم نوجوان تمام نوجوانوں میں جو ہندوستان میں فہمیں بستی ہیں تعلیم میں سب سے کم ہے یاد رکھیں سب سے کم ہے اشاریہ ایک اشاریہ کچھ بھی ست پڑھتے ہیں سا گریجویشن لیول پر بارے ویک کے بعد لڑکیاں پڑھ لے رہی ہیں لڑکیاں پڑھتے نہیں اب رشتہ آئے تو بلتے نہیں برابری ہونا ایک جیسی تعلیم والے دو لوگ ہونا اب مجھے بتائیے ایک تو پہلے تعلیم کے نام پہ شادی نہیں کی آپ نے آپ بلتے ہیں شادی ہوئی تو لڑکیوں لڑکاں تعلیم میں برابر ہونا اور تیس اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاة و ستقاط کے ذریعہ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگا سوشل میڈیا پر جونے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے ڈیس کو سیچ کریں جیز آگلا